اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میں ہوں ماریا عباسی امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں مزرائلا چیز کی ریسپی جو کہ بزار سے بہت مہنگی ملتی ہے گھر میں بہت سستی بن جاتی ہے تو یہ ہے میرے پاس ڈیلیٹڈ دودھ اس کو میں نے فلیم کے اوپر رکھ دیا ہے گھرم ہونے کے لئے تو جب ہلکا سا گھرم ہو جائے گا تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ہلکا سا گرم ہو گیا ہے اس کو زیادہ گرم نہیں کرنا ہے نہ ہی اس کو پالنا ہے اور زیادہ کچھے دودھ کی زیادہ اچھی بنتی ہے مزرلہ چیز تو اب ہم نے اس کو فلیم کے نیچے تار لیا اپر سے تو آپ پھر دوبارہ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں میں انگلی اس کے اندر ڈپ کر رہی ہوں تو وہ تھوڑا سا نیم کرم ہے تو ساتھ ہی آہستہ آہستہ میں اس کے اندر وینیگر ڈال دوں گی وائٹ سیر کا تو بس اس طرح سے ہلکا ہلکا اس کے اندر چمچہ ہلاتے جانا ہے تیزی سے چمچ نہیں ہلانا ہے تو بس آہستہ آہستہ سے ہم نے لانا ہے آپ چاہیں تو گائے کے دودھ کی بنا سکتے ہیں لیکن ریوے والے دودھ کی مزرلہ چیز نہیں بنیں گی تو آہستہ آہستہ سے پھر سرکہ میں نے تکرم میں دو تین چمچ اور ڈال دی ہے تو دودھ ہمارا جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو گیا ہے یہ دو سے تین منٹ لگتے ہیں صرف دودھ ہے سارا وہ پھٹ جاتا ہے تو تھوڑا سا رہ گیا تھا ہمارا وائٹ مینی گر تو اس کو میں نے بھی ڈال دیا ہے اور اس طرح سے چمچھ ہلاتے رہنا ہے تکرم میں دو سے تین منٹ کے لئے ہلاؤں گی تو جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا تو ہماری جو چیزیں وہ تقریبا کافیات تک ریڈی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں پانی الگ ہو رہا ہے اور جو دودھ پھٹ گیا ہے وہ الگ ہو رہا ہے اور ابھی تھوڑی سی کسر ہے باقی اس کا کلر چینج ہونے میں تو بس یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہے وہ سبس کلر کا ہلکہ ہلکہ ہو گیا اور پانی لیدہ ہو گیا اور دودھ لیدہ ہو گیا پھٹا ہوا تو اس کو ہمیں دو سے تین منٹ لگے ہیں تو میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا کریں تو پلیز آپ سے ریکیسٹ ہے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور آگے بھی شیئر کر دیا کریں تو اس طرح میں نے اس کو ایک چمچ کے اوپر سارا ڈال لی ہے تو اس طرح کا ہونا چاہیے چمچ جس کے اوپر مطلب پانی نیچے سے نکلے اور مزریلا چیز اوپر رہے جو اس طرح اوپر سے میں دبا رہی ہوں اور جو اس کے اندر ہلکا پلکا سا پانی ہے وہ بھی نیچے سے نکل جائے گا تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں چمچ کے ساتھ لارہی ہوں یہ پانی ضائع نہ کریں اس کے ساتھ آپ آٹا گوئی نے آٹا بہت زبردست اس کی روٹی بنتی ہے اب میں ہاتھ کی مدد سے اس کو آہستہ آہستہ دبا کر نکا رہی ہوں تو اب اگلا سٹیپ کرتے ہیں تو اس کو اب میں پانی کو لیدہ کر دوں گی اور اس کو میں اب پلیٹ کے اندر رکھ دوں گی تو پلیٹ میں میں نے مزریلا چیز رکھ رہی ہے تو اب اس کو میں اس طرح آہستہ سے پکڑ کر ہلکی آتوں سے میں آہستہ آہستہ دماؤں گی کیونک اس کے اندر دودھ ہے وہ آہستہ آہستہ سے اس طرح سے نکل جائے گا بس ایسے ہ سٹیپ سے ہم نے دبانا ہے زیادہ تیز ہاتھ نہیں لگیا بس میں ہم ہاتھوں سے یہ دیکھونے کتنا دودھ نکل آیا کس کو سائٹ پر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم تیسرا سٹیپ کرتے ہیں میں نے پانی گرم لے لیا ہے نیم گرم پانی اس کے اندر میں نے تھوڑا سا لمک ایٹ کر لیا تھا زیادہ پانی گرم نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اندر میں نے چیز کو ڈپ کر دیا تھا اور اب اس کے بعد بلد میں تھوڑے پانی کے اندر اس کو ڈپ کر دیا ہے تقریبا میں نے دو سے تین منٹر گرم پانی کے اندر رکھا تھا تو بس اس طرح میں نے تھوڑا سا مسئلنا ہے ہاتھوں سے چیز کو تو یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ ہے یہ زیادہ لچکدار بنیں گی اس طرح سے ہماری چیز ہے تو کافی اس میں میں نے برف ڈالی ہے پانی کافی تھنڈا ہے تو بس ایک سے دو منٹ میں نے اس کے اندر بس اس کو رکھنا ہے اور بس اور میں اس کو اس طرح سے دبا کر اس کے اندر تیسری بار پھر رکھوں گی تو یہ چیز جو ہے ہم گھر میں بناتے ہیں یہ زیادہ فائدہ ماندتی ہے اور خالص بھی ہوتی ہے اور اس میں کسی چیز کی ملاوٹ بھی نہیں آتی تو آپ کوشش کیا کریں کہ ایسے چیزیں گھر میں بنایا کریں تو ہمیں اس کو ایک کٹوری کے اندر رکھ دوں گی یہ دیکھیں ہماری چیز ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو میں ایک دو گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھوں گی خزر میں رکھنا ہے تو میں نے خزر میں رکھی تھی ہماری چیز جو ہے یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھا تھا خزر میں اور اس کو میں نے اچھا طرح سے گرئے کر لیا ہے یہ دیکھیں ایک میں بریٹ کا سلائس لیا ہے اس کو پر میں نے اس کو گرئے کی ہے تو میں آپ کو چیک کرواتھی ہوں کہ ہماری جو مضرینہ چیز ہے اس کا رضلٹ کیسا نکلتا ہے تو اس کو میں نے طوے کی اوپر ہلکا سا گی لگا کے کیا ہے گرم تو یہ دیکھیں آپ اس کو دیکھتے ہیں ہم کیسا لگتا ہے تو یہ دیکھیں خود ہی دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ کتنا اچھا اس کا رزلٹ آیا ہے تو اسی کے ساتھ ہی ماری عباسی کو جازت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی